موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حال چالیں کیسے آپ سب دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو میں نے آپ کے ساتھ جو لاسٹ بلوگ شیئر کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ میں اپنے کزن کے گھر آئیمی ہوں اور عید کے تھرڈے ہم لوگ آئے تو یہاں پہ ہم لوگ ناشتہ کر کے سو گئے تھے اگر آپ نے میرا لاسٹ بلوگ دیکھا تو کافی اچھی نین لی اور نین جو ہے نا وہ پوری بھی نہیں تھی سفر بھی کر کے آئے تھے تو سونے سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کھانے میں کیا بنائیں تو میں نے کہا رائس بنا لیتے ہیں کیونکہ پھر ایک تو روٹی سالن بنائے دو چیزیں ہو جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ رائس ہمیں اچھے بھی بہت لگتے ہیں دل بھی بہت چاہ رہا تھا تو میں نے کہا رائس بنا لیتے ہیں تو ابھی جب میں اٹھ کے آئی نا میں نے دیکھا بڑی مزے دار سی سندھی بریانی ریڈی ہوئی بھی تھی اور اتنے مزے کی بنی تھی سپائسی نا بڑے مزے کا ٹیسٹ آیا تھا تو بس یہ ابھی میں نکال رہی تھی پلیٹس میں میں نے کہا اس کو ڈش آؤٹ نہیں کرتے ہیں پلیٹس میں نکال کے اور اسی طرح سے نا گرم کر لیتے ہیں اوون میں تو یہ دیکھیں بس یہ ابھی میں ڈال رہی تھی اور مزے کی بات یہ اس میں آلو بھی ڈھلے ہوئیتے تو آلو جو ہے نا وہ عثمان کو بہت اچھے لگتے ہیں بلکہ سب کوئی بہت اچھے لگتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا شکر ہے انہوں نے آلو ڈالیں ہیں اس میں تو یہ میں بھی رکھ دوں گی مائیکرو ویو میں اور اس کے ساتھ میں نے دہی کا تھوڑا سا رائتہ بھی بنا لیا تھا تھوڑا سا دہی لیکن اس کو میں نے اس طرح پھینٹ کے اور اس میں میں نے نمک اور کالی مرچ ڈال دی تھی اور پیاس ویسے کٹے ہوئے تھے ویسے ہی ہم نے کھا لیے تھے تو خیر بڑا مزے کا کھانا بنا اور یہاں پہ میں اور عثمان کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے تھے کیونکہ جب میں آئی تھی اس ٹائم تو تھوڑی بہت بہت ہوئی تھی اس کے بعد ہم لوگ سو گئے تھے اچھا جی یہاں ساتھ ساتھ آپ میرا ولوگ بھی دیکھتے جائیں اور مجھے بہت سارے میری بہنیں پہلے بھی پوچھ رہی تھی اس بار بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ کہاں پہ آئی ہیں کن کے گھر آئی ہیں تو یہ میرے فپو کے بیٹے ہیں اور وہ اور ان کی وائف یہاں پہ ہوتے ہیں اور ان کا پیارا سا ایک بیٹا بھی ہے تو ہم لوگوں کا بس یہ ہی تھا کہ پروگرام ہمارا مکس ہی بن رہا تھا ففٹی ففٹی تھا لیکن پھر ہم نے کھا نہیں چلتے ہیں اور ہو کر آتے ہیں مل لیتے ہیں ایت پہ کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے ہر کوئی جابز میں بیزی ہوتا ہے چھٹی بھی نہیں ملتی اور ایت بھی تھی تو ایت تو ویسے گزر ہی گئی تھی لیکن کوئی بات نہیں ہم نے کب مل لیتے ہیں تھوڑا سا مائنڈ فریش ہو جائے گا اور ویسے بھی اچھا لگتے ہیں آپ اپنوں سے ملتے ہیں سپیشلی ایت پہ تو بس وہی ہم لوگ آئے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ بنانا بریٹ بھی بن رہی ہے اور اسمان ابھی باہر گئے تھے نا تو وہ لے کر آئے ہیں میلن کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور ہم ابھی اٹھے تھے تو میں نے کہا میں چائے بھی بنا لیتی ہوں کھانا کھا لیا تھا اور چائے کے ساتھ جو ہے نا بنانا بریٹ بن رہی تھی یہاں پہ جو کہ علموست یہاں پہ بن گئی تھی ہر بڑے مزے کی بنی تھی میں بھی کافی گھر میں بناتی ہوں تو یہ میں انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے میرے چینل پہ اس کی ریسپی بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ بس بن گئی تھی اب یہ تھنڈا ہو کے اس کو ہم کٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ چائے بھی مزے دار سی کڑک والی ریڈی ہو گئی ہے اچھا یہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تو بہت ہی مزے کی ریڈی ہوئی تھی اور جو گرم گرم یہ اوون سے نکلتی ہیں اور آپ اس کو کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں نا مزے ہی آ جاتا ہے تو بس اس کے ابھی سلائس کیے تھے ہم نے کہا یہ تھوڑی تھنڈی بھی ہو جائے گی تھوڑی سی چائے کے ساتھ کھا لیں گے اور تھوڑی چوہے نا وہ پھر ہم بعد میں کھا لیں گے رکھ لیں گے تو بس یہاں پہ اس کو رکھا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈی ہو جائے میں بنانا بریڈ تھوڑی سی ڈیفرنٹ بناتی ہوں انہوں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بنائی ہے لیکن دونوں بہت مزے کی لگتی ہیں چائے کے یہاں پہ صرف میں اور عثمانی زیادہ شوقین ہے یہ لوگ اتنا چائے نہیں پیتے اور میرے جو کزن ہے وہ پھر بھی چائے پی لیتے ہیں اچھا مجھے ایک اور بھی یہ آیا تھا کہ آپ ان کو دکھا نہیں رہی ہے زیادہ شو نہیں کر رہی ہے ان کا نام نہیں بتا رہی ایکچولی ہر ایک کو سوشل میڈیا پہ یا اس طرح سے اوپن لی آنا پسند نہیں ہے اور میں کہیں بھی جاتی ہوں کسی کی بھی ویڈیو بنا ہوں یا کہیں کسی جگہ کی ہو گھر کی ہو تو ظاہر ہے میں پہلے پوچھ لیتی ہوں پھر میں بناتی ہوں تو میں اتنی بنا رہی ہوں کہ کسی کی پرائیویسی بھی ڈسٹرب نہ ہو برا بھی نہ لگے اور میں آپ کے ساتھ اپنی روٹین جو ہے نا وہ شیئر کر لیتی ہوں تو یہ ریزن ہے کہ میں بہت لیمٹڈ شیئر کرتی ہوں لیکن ہاں ظاہر ہے میں یہ آئی ہوں میری روٹین ہے میری جو لائف ہے جو میں کر رہی ہوں وہ میں شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ ابھی اسمان باہر گئے تھے وہ اور میری کزن باہر گئے ہوئے تھے تو کچھ گروسٹری چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی تو اسمان میلن بھی لے کر آئے اور وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے کہ وہ اس کو کٹتے ہیں اچھا یہ کافی لیٹ نائٹ کا ٹائم ہے یہ ابھی تو میں آپ کو سارا ولاغ اس طرح سے دکھا رہی ہوں تو ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کو کٹ کر کے اور اس کو فریج میں رکھ دیں گے تو پھر یہ تھنڈا ہوگا تو آج کھالیں گے اکل کھالیں گے تو یہ ابھی اسمان کٹ رہے تھے اور مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ چھوٹی کافی تیز تھی تو تھوڑا سے انہوں نے کٹا پھر میں نے کہا چھوڑ دیں یہ نا وہ دکھ جائیں تو میں خود ہی کٹ لیتی ہوں ویسے تو خیر وہ کر لیتے ہیں تھوڑا بہت لیکن وہ جس طرح کٹ رہے تھے نا مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا تو خیر میں نے ان سے پھر یہ لے لیا اور میں جلدی جلدی کٹ کے اس کو پھر پیک کر کے ریپ کر کے فریج میں رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں یہ ویسے بڑا مزے کا لگتا ہے تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا ہوتا ہے نا یہاں پہ سردیوں میں بھی یہ ہوتا ہے میلن بھی ملتا ہے وارٹر میلن بھی ملتا ہے تو بڑا مزے کا لگتا ہے دونوں بڑا اچھا لگتے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں یہاں پہ آ کے نا ویدر کافی ہم سے ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ سکوٹلینڈ میں میں ہوتی ہوں تو وہاں پہ تو بہت تھنڈ ہوتی ہے بارشیں ہی بارشیں ابھی تک بھی وہاں پہ ویدر کافی تھنڈا اور رینی ویدر ہے لیکن یہاں پہ میں آئی ہوں تو یہاں پہ موسم ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگ رہے بہت ہی اچھا لگ رہے صحیح پتہ چل رہے جیسے سپرنگ ہو سمر ہو بلکل وہی فیل آ رہی ہے اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے یہاں پہ آ کے کہ آپ یہاں پہ بھی آتی ہیں کام کرتی ہیں ریسٹ کیوں نہیں کرتی ہیں ایکچولی جن کو کام کرنے کی عادت ہونا وہ کہیں بھی آرام سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اور مجھے تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ کہیں پہ جائیں کسی کے گھر جائیں وہ کام کر رہے ہیں اور آپ مہمان بن کے اس طرح سے ڈیٹھ بن کے بیٹھ جائیں مجھے تو بہت ہی برا لگتا ہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے جتنا میں کر سکتی ہوں تھوڑی بہت ہیلپ جتنی بھی ہوتی ہے تو وہ میں ساتھ ساتھ کر رہا ہوں اور دوسرا یہاں پہ کام سارے خود کرنے ہوتے ہیں کوئی ہیلپ نہیں ہوتی ہے تو پھر اچھا بھی نہیں لگتا آپ اس طرح سے اگلا کام کرتا رہے اور آپ دیکھتے رہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں تو ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں اور ویسے بھی میری عادت ہے میں آپ کو پتہ جو میں دیکھتی ہوں واش کر لیتی ہوں وہ غصہ ہوتی رہتی ہیں نراض بھی ہوتی ہیں منع بھی کرتی ہیں لیکن خیر مجھے اچھا نہیں لگتا تو میری جو مدر ان لاؤ ہے نا وہ بھی جب میرے گھر آتی تھی نا عثمان کی امی تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی تھی پلیز آپ بیٹھ جائیں کچھ نہ کریں آرام سے بیٹھیں تو وہ بھی مجھے ہمیشہ یہی بات کرتی تھی کہ بیٹا مجھے یہ مت کا کرو وہ مائنڈ کرتی تھی اس چیز کو کہ مجھے کام کرنے کی عادت ہے میں نہیں بیٹھ سکتی تو وہ اب مجھے بھی آہستہ آہستہ لگتا ہے ہماری بھی جس طرح کی سیچوئیشنز ہیں یا عادت اس طرح سے ہو گئی ہے یا لائف آگے جیسے جیسے جاتی جا رہی ہے تو ہم میں بھی وہی چیزیں اب آتی جا رہی ہیں خیر جی میں یہاں پہ سارے برطن سمیٹ رہی تھی کچن سمیٹ رہی تھی تو بس وہی یہاں پہ ویکیونگ کر رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ جوینا برطن واش کر رہی تھی کل میں اپنا ولوگ شیئر نہیں کر سکی مجھے کل بھی سب نے کمنٹس کیے تھے پوچھ رہے تھے آپ کہاں ایکٹریلی میں بہت زیادہ بیزی ہو جاتے ہوں یا آتی ہوں تو پھر ٹائم ذرا ایڈٹنگ کا مجھے نہیں ملتا لیکن میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی پوری کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں اور یہاں پہ میں بھی بیٹھ کے باہر دیکھ رہی تھی ویدر جو ہے نا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اور موسم یہاں کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے مطلب ویسے تو اوورال یوکے میں ٹھنڈ ہوتی ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں کا ویدر ہم سے بہت اچھا ہے بہت پلیزنٹ ہے مجھے یہاں پہ آکے سب سے اچھی جو بات لگتی ہے وہ یہاں کا ویدر لگتا ہے اور بس قسمت نصیب کی بات ہے ابھی ہمارا جو ہے نا وہ نصیب سکوٹلینڈ میں لکھا ہوا تھا جتنا لکھا ہوا ہے جب تک لکھا ہوا ہے تب تک تو ظاہر ہے رہیں گے پھر دیکھیں آگے قسمت میں کیا لکھا ہے ولاغ میں تھوڑا سا ذرا چھوٹا شیئر کر رہی ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں کیونکہ نا پھر گیپ بہت آ جاتا ہے حالانکہ میں بنا رہی ہوں کوشش میری پوری ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو بس ہی یہاں پہ ان کے بیٹے کے لیے میں چپس فرائے کر رہی ہوں اور وہ ابھی ریڈی ہو رہی تھی تو میں نے کہا بس یہ میں دیکھ لیتی ہوں آپ ذرا کام شم کریں تو اس طرح سے نا مل جل کے کام ہو جاتے ہیں کسی پہ برڈن بھی نہیں آتا اور ٹائم بڑا اچھا گزر جاتا ہے تو میں تو یہی سوچتی ہوں آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو ویڈیو کمنٹ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی جی آپ سے میں نیکسٹ ولاغ میں ملاقات کروں گی اور تینکیو سو مچ عید کی سب نے مجھے مبارک بات دی اتنے پیارے پیارے میسیجز کی ہیں کمنٹس کی ہیں دعائیں دیئیں وش کی ہے تینکیو سو مچ جی اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے انشاءاللہ تعالی ریپلائے کروں گی لیکن کمنٹس سب کے میں پڑھ رہی ہوں خوش رہے جی انشاءاللہ تعالی آپ سے ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات اللہ حافظ